اٹک کی شام ہے اٹک کی عام ہے بڑی عرصے سے اٹک کی اقدمت کر رہے ہیں آپ ہم میمبر نیشنل اسمبلی ہیں اور پریسکیو کو بہت بیٹنرائز کرتے ہیں اوری علام کمر صاحب ہمارے بیسٹک میشنر ہمارے بڑے بھائی پریسکیو کو بیٹنرائز کرنے جب بھی ہم نے کوئی ذرا سی بھی بات کی ہے آپ جتنا سمان کی کہہ رہے ہیں ہم میڈسکیو آپ کو دیکھیں گے ویلیسٹکیو کو بہت بیٹنرائز کرتے ہیں ہمارے بڑے بھائی اور آپی چیر من سٹیننگ کمیٹی پور ہیلتھ می جل صاحب نے بھی ہم کو نامزد کیا ہوا ہیلتھ کے لیے دیکھو بیٹنرائز میڈم اسمیشنل صاحبہ اس کے لئے جتنے میرے سارے ڈسٹرک افیسرز پیٹھے ہیں میرے پی ایم پریزیڈنٹ ڈاکٹر رکمی صاحب اور اتمام میڈیا دس سالوں میں ہم نے یہاں پہ ایک لاکھ تین ہزار ایک سو ستتر ایم اجنسی کالز جو ہیں اپنے میرے ساتھ کو اور ریسی صاحب کو ہم یہ یقین کراتے ہیں اسی زیادہ ماشاءاللہ آج کے دن بھی ہو جی ہے تو آپ کو سیلسکر میں آپ کو سوکر دوار کرنے کے لئے ہیں ماشاءاللہ ایم پراؤڈ بھی کی ہے آج تک جو ہے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ چھ سات منٹ جو ہے یہ کوئی ہمیں شہر بس اپنے کو جگتے ہیں اگر آپ کو سیلسکر نہیں بتا یہ کم از کم اتنی ایک سیلسکر میں جائے گی بہت بڑی بات ہے بہت بہت بڑا زیادہ ہے آپ دیکھیں لیکن کبھی بھی آپ کو سر یہ ان کے سٹینڈرٹ میں اور اس ٹیم کو کچھ تحریف کی جائے وہ کم ہے ساتھ ساتھ لیکن میں ایلسک ادنسوشن کو دیتا رہے تو مجھے بتا ہے کہ سہولت یہاں آپ لوگوں کے پاس جو ایکوپمنٹ ہے یہاں آپ کے پاس جو چیزیں آپ کو سامان چاہتے ہیں وہ کم ہیں سر ابھی ہم دیکھ کریں سو سیلسکر کا یہاں آپ کوے میں سے 5-6 لوگ جو وہ انٹم بھٹھنے کے پاس مر کر کرتے ہیں تو آپ وقت جائیں کہ اس کے پاس جائیں سانس اگر پر اس کے پاس اس کے پاس ایکسکر نہیں سے سانس لیا جاتا ہے اس کے پاس اس سے سب سے آپ کی ورمنٹوٹ کے بھی جا کہتے ہیں اس کے پاس اس کے پاس ساڑ ہمیں اپنے دوسروں کو بھی آرادتد ہم لوگ نے جن کا اپنی کمیونٹی کا ترسٹ جو جیتا ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے اور حمد اللہ سلمان حمد اللہ سلام آپ لوگوں کی سپورٹ اور یہ ہمارے ساتھ شروع سے لے کے آج تک مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہ گی تو ہم اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد سے ہر طرح کی آزمائش میں پورا اطارنے کی پوشش کریں گے انشاءاللہ ابھی میں ریکویسٹ کروں گا جن کی سپیکٹیکولر سرویسز ہیں اور جس کو ایڈمائر کیے بغیر اگر جسے کٹا کا نام آئے اور دا آئیکن اپنے سے کٹا کا مجھر ریٹارڈ پائر صادق صاحب ام این اے ان کا ذکرمہ ہو تو جس میں کونسیٹس یونیورسٹی ہے نمبر آف دیڈیکیٹڈ ورک یہ ہے جن سو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی برپور ویلکم اور تالیوں میں صادق صاحب کو سکلیس کم فارورڈ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ریسٹیورز کو ان کے مورال کو بوس کرنے کے لیے اور سپیشلی جس طرح دیسی صاحب نے کہا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا یہ جو لینڈ پر ٹکڑا ہے یہ اگر مل جائے آپ کی ایفرٹ سے دیسی صاحب کی ایفرٹ سے تو ایفرٹ سے دیسی صاحب کی ایفرٹ سے دیسی صاحب میں بسم اللہ رحمان 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 رحمانہ ڈاکٹر شفاق صاحب انچارج ڈبل ون ڈبل 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 ڈو ڈاکٹر تاریک جوزی صاحب ڈاکٹر جوزی صاحب ستاف کے نظار رسکیویز اصران ایک یارہ سالہ سالگرہ ہے اور جس ٹیمنڈس طریقے سے جس خلوز کے ساتھ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے یہ میں نہیں اٹک کا پچھے سے لے کر بورے تک خواتین ہر بندہ اس کا مطرف ہے اور یہ نہیں آپ کو علم نہیں ہے کیونکہ ہم تو ہر خاتے پہ جاتے ہیں ناکہ خدل و کرم سے اور یقین کریں کہ جیسے لوگ ہسپٹل میں آکے دم توڑتے ہیں ان کے روائیدین جو وہ بتاتے ہیں کہ رسلے کے اندر جس طریقے سے آپ ان کو فسٹ ایڈ فرام کرتے ہیں اور وہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کا فرض ہے لیکن جو دعائیں آپ کو ملتی ہیں اس پر آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ سیدھا شکے جا کے ٹکراتی ہیں جب آدمی ایک موت اور زندگی کی کشم کشم ہے اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر سے جو آپ کے لئے دعا نکلتی ہے اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے لہذا آپ جنگ بھی کمار ہیں ساں یہ لکھنے آگے ہیں تو میں سنگتا ہوں ڈاکٹر شواق صاحب نے اپنی پرموشن کو بھی فور ہو گیا انہوں نے لکھ کر دیا کہ جی میں یہی رہنا چاہتا ہوں تو یہ کیونکہ یہ بھی اٹک کے شہری ہیں اٹک کے باسی ہیں مسائل سے نبڑنا ان کو مسائل کو پار کرنا یہ بات ہوتی ہے جو کہ کرنی چاہیے اب آپ نے بات دو باتیں کی ہیں ایک تو آپ نے کہا ہے کہ کچھ ہمیں ایکوپنٹ ہوگا رہا چاہیے تو ڈاکٹر شاہر مجھے بڑا افسوس ہے کہ فنڈ ہمارے پاس آیا تھا ابھی تو ہم نے آرڈی کچھ ہم نے دے دیا ہے کہ جسی سکتے رہے ہو اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو کیونکہ یہ سب سے زیادہ پرارٹی والا کام ہے اور سب سے عالی کام آپ کر رہے ہیں جو چھے منٹ سے کم پہ آپ ادھر شاہر کے اندر سے لوگوں کو اٹھا کر ہسپیٹر کا گیا جی جگہ آپ پہنچانہ پہنچاتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے تو ہم ضرور کرتے لیکن ابھی بھی آپ منیمم بتائیں تو ہم کوشش کریں گے کوئی ایک ادھر سکیم کو ڈراب کر کے یا کوئی اور کر کے تو آپ کو انشاءاللہ اس پر جو میرے بس میں کیونکہ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو آج آلات بالکل مختلف ہوتے لیکن آپ کو علم ہے کیونکہ ادھر کئی ایسے لگے رہتے ہیں جو ہماری ٹانگیں کھینچتے ہیں دیکھیں وہ جتنی ٹانگیں کھینچتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں اوپر لے کے جاتا ہے یہ بھی اس کا خصوصی کرم اور میرمانی ہے تو جگہ ادھر ادھر تو گھاڑ ہے یہ ٹینک ہے یہ سب ٹینک کے ساتھ ساتھ جگہ نا یہ ساتھ 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 سوڑا مٹھ جگہ ہے ان کے بھی اس کے جگہ بنتی ہے تاکہ گاڑی ادھر سے جوانا ادھر آجے یہ تو اگر میں بتا رہا ہوں جو ہمارا سسٹم تھا زنہ ناظر کا اتنا زبردہ سسٹم تھا میں جب وزٹ کیا تو انہوں نے کہا جی کالے کی جگہ ہی دی میں نے جب سارا وزٹ کیا تو در ایک ڈسٹرک ہیلپ ہیلپ آفسر کا دفتر تھا یہ یہاں پریس والے بیٹھے ہیں بارے بٹی بھی بیفردار اپنا یہ بھی بیٹھے ہیں یہ اس وقت میرا پی ایسٹ ہوتا تو میں نے ان کو کہا کہ جی یہ دفتر جو ہے اس کو یہاں سے شفٹ کریں اور ادھر ہاسپیٹل میں لے گیا ہیں وہ کیونکہ مرہ نیرہ نظام تھا اور وہ جو ہیلپ والے تھے ان کو تھوڑا اپنا جو جیسے آپ کو بتا ہے تھوڑا خمار ہوتا ہے تو اس نے کہا جی نہیں یہ تو گورنمنٹ آف یہ گورنمنٹ آف پنجاب ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ میں نے کہا بدبخت آدمی یہ ہم کالیج کو دے رہے ہیں اور یہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہاں حصہ ہے ڈسٹرک گورنمنٹ کا اور اب یہ پراپرٹی ہے ڈسٹرک گورنمنٹ کی ساری ہم نے دو یا تین خط لکھیں اس نے بعد کب نہیں مانی بھٹی ساتھ گوہا ہے میں نے ڈی ڈی سی آل کو بنایا ایک کمیٹی بنائی میں کے سمان سارا ریجسٹر میں لکھیں ٹراک میں اٹھائیں جو جگہ ہم نے دی ہے وہاں چھوڑا ہے اور اس کو فوری طور پہ آپ کالیج میں عمل گمیٹ کریں تلورٹ کریں ہم نے اس کو بیلڈنگ کے اندر دیواریں کر کے بیمز ڈال کے کلاس نوز راکم کو دیا اور گورنر صاحب خاند مطبول صاحب پہلے آئے تو میں ان کو وہاں لے کے گیا کہ آپ جی یہ سیختتہ آپ یہاں کریں اور ان کو میں نے یہی بات بتائی اور اس افسر کے سامنے بتائی تو آج میں تو میں تو یہ سنبھال نہیں کر رہا ہے اٹھک کی بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو یہ یہی ہاں کامشٹ یونیورسٹی جب آئی جو دی پرویجلائی صاحب جنہوں نے آپ کا بھی کامشٹ کی ایک اٹھک کے اندر ایک گجرات کے اندر ایک ڈی جی خان کرتا ہے اور ہم نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ٹائم لگے گا کچھ جگہ دیں اور ہمیں سیسیلیٹیٹ کریں یہ ہمارے در سامنے بیلڈنگ والوں کا اور آئی وے کا یہ آفس کا جہاں بھی انان صاحب نے وہ بنوایا اس کو ہاسپیٹر میں نے ان کو بلایا میں نے کہا بھئی خانی کا ہمارا ریسٹ آوس تھا یہ ہمارے ناظمین اور یہ چیرمنہ نظرات جو تھے اس وقت ناظم ہوا کرتے تھے ان کا ریسٹ آوس تھا دور سے آتے تھے وہاں جاں رہتے تھے میں نے کہا یہ ریسٹ آوس ہتم کریں یہ جب ہے ان کو دیں آلہ کیا ان کی طرح سے بڑی ریسٹ آئی کے لیے ہمارا ریسٹ آوس میں کہتی یہ تُسا ریسٹ آوس میں کی کرنا ہے بھئی تو سامنے ہے تُس جان کو آؤ تراب تو آؤ آؤ صبح ٹین کرو دے پاپس جاؤں اتھے کی کام میں ریسٹ آوس کو یہ نہیں آمننگودر بیجا ان کو آمنے دیا اور ویدن ون ہیئر چار اپریل دوہزار چار اور چار اپریل دوہزار میں یہ انیس سو چار میں یہ بنا تھا ظلہ اس دن ہم نے اس کو آپریشنل کر کے فتاہ بھی کیا تھا تاکہ فضو کرنے پھر انہوں نے ہم نے کہا کہ دی ہمارے پاس جگہ نہیں آپ ہمیں جگہ دیں یہ میں ایک بات اس لیے کر لہوں ڈی سی صورت کے سامنے کہ یہ صرف کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاملات آپ تھوڑا بڑھ کے آپ نے پبلک انٹریسٹ کے اندر بات کرنی ہے انشاءاللہ انڈائی نو کہ آپ کر سکتے ہیں یہ جب ہم نے اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک گو چاہیے اس کے لیے کام کے ایریا ہم نے یہ مات کیا یہ جو ابھی کام سٹر یونیورسٹی بنی ہے تو ہم نے جب ان کو کہا تو انہوں نے ادھر بیروکریسی کے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی یہ تو پی نٹ فارم ہے پی نٹ فارم کی زمین ہے اور پی نٹ فارم وہنوں کا ایک در دو کمرے پہ محید ایک دفت رتا چھوٹا سا اور تین چار سو کنار پانچ سو کنار اقبا ویسی پڑھا ہوگا بھڑی بیس ہوئی بڑے خطے کے جب سال بھی وہ میں کہتی یا جس طرح میں نے کہا سی ایم صاحب آپ ہماری بیٹنگ کریں گے تو میں نے کہا فارم کبھی آپ نے استعمال ہی نہیں کیا کبھی موں کھلی میں نے جب سے میں پیدا ہوا دیکھی نہیں کہ بھی آپ نے کوئی اس کو اس کی افضائش نہیں ہو آپ کو میں تین سو کی بجائے چھ سو کنال رقمہ ذریعی اصلاحات پر چھوڑا ہوا جان میں دیتا ہوں جو جان جدر مونکھلی کاش زیادہ ہوتی ہے آپ کو ادھر بنائیں انہوں نے کہا جی ماری بیلڈنگ میں نے بیلڈنگ آپ کی تین کمروں کی بیلڈنگ اب تک سے نے کہا جی یہ ویسے باتیں کر رہے ہیں لہٰذا وہ جو دیا انہوں نے ہمیں وہ بدبستی سے وہ پھر ہمارا دور جو ختم ہوا آپ کو بتا جب چیز ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو آگے کٹی کیوں نہیں کرتے وہ کہتے اس کو کیاپ کا تو ہم اپنا کوئی منصوبہ دیں گے جو پہ میں سمتا ہوں غلط رہا تو اچھی چیز ہوئی ہے اس کو جاری رہنا چاہیے تو اس پہ آکر انہوں نے ختم کیا پھر میں لڑکوں کو کار پورٹ میں جاتے ہیں پھر آپ کو بتا ہے ہم کو انہوں نے دعبہ دنبہ لگایا ہم نکال دیں گے پھینک دیں گے یہ آٹھا کے بیسے میں دیکھتا ہے لوگ بھی ذرا تھوڑے کمزورے بڑے ٹیکے لگاتے ہیں میں لگاتا ہوں ان کو لیکن اس تیرے ہی اس طرح اس لیے میں نام صاحب سے ریکنس کروں گا کہ میربانی کر کے چاہ کٹا پینے کہ ساتھ ہی آپ ریزٹ کریں بائن ڈیئر سر اس کو اور یہ آج ہی کسی انتار کہ یہ آتی جگہ ہے کوئی سمال کرنے انہوں نے کرنا ہے یہ جو جو جوار سوار توڑ گی اپنا کام چلائیں یہ اس چیز کی حضورتی ہے کہ پبلک انٹریسٹ کرتا ہے پبلک انٹریسٹ کرتا ہے اپنے ذاتی انٹریسٹ میں نہیں پبلک انٹریسٹ میں آپ جو بھی کریں گے کوئی آدمی آپ کو نہیں پوچھے گا اور الحمدللہ میں آپ کو یہ یقین کہتا ہوں پبلک انٹریسٹ کے اندر ہم نے وہ کام کی ہیں جو شاید قانون کے دائے میں نہیں تھے لیکن الحمدللہ وہ قانون کے دائے میں بھی آ رہے اور آئندہ پجاب میں یہ نکلسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی جو کام آپ نکستان کی حفاظت کرے اللہ م الجلو اللہ نکستان کا تو اندر ویسے اندر اچٌ کی دیکھے کی کی م موسیقی موسیقی